اور ایسا کرنے والے وہی ہو سکتے ہیں جو ہماری ادم موجودگی میں آئے تھے کسی لال گاڑی میں چوکی دار سے پوچھیں شاید اس نے گاڑی کا نمبر دیکھا ہو نمبر تو لکھا ہوا ہوگا اس کے پاس آصف علی نے انٹرکام کا بٹن دبایا انٹرکام دیوار میں نصد تھا جی چوکی دار کی آواز سپیکر سے آئی تم نے ڈائری میں اس لال گاڑی کا نمبر ضرور لکھا ہوگا جی سر پی آرو زیرو سیون ایٹ پی آر ڈیبل زیرو سیون ایٹ تو نہیں تھا ہو سکتا ہے دوسرا نمبر تھا پی آر آئی ون ڈیبل ٹو دوسرا نمبر کیا کیا دو گاڑیاں تھی نہیں سر گاڑی تو ایک تھی آصف علی نے بگڑ کے کہا کیا گاس کھا گئے ہو ہوش میں تھے تم یا نہیں کل کچھ پیا تو نہیں تھا ہمارے جانے کے بعد ایک گاڑی کے دو نمبر ہوتے ہیں اس کے تھے سر آگے پیچھے کے نمبر احلاق تھے آپ یقین کریں میں نے دیکھا تھا اوے پھر بتایا کیوں نہیں ابھی تک مجھے ڈر تھا سر آپ یہی کہیں گے جو ابھی کہا چوکی دار بولا میں نے کہا دوسرا نمبر بھی مشکوک ہے پی آر ون ون ٹو ٹو بھی ہو سکتا ہے اول تو یہ نمبر جالی لگتے ہیں ایسے نمبر کنفیوجن پیدا کرنے کے لیے لکھے گئے ہوں گے مگر ایک کار کے دو نمبر وہ بھی ممکن ہے میں نے کہا جب ہم پیشاور آ رہے تھے تو ایک ڈاج ڈارٹ نے خمارا تاکوب کیا تھا اس میں آگے پیچھے کے نمبر احلاق تھے کیا بھی وہ پیچھے والے کو آگے لگا دیتے تھے تو کبھی آگے والا پیچھے اور اب مجھے کوئی شک نہیں رہا کہ یہ وہی لوگ تھے مجرم اپنے طریقے واردہ سے ہی پہچانے جاتے ہیں پھر تم ہی کرو جو کرنا ہے میری تو اکل مات ہو رہی ہے پریشانی سے عاصف علی صوفے کی پشت پر گر گیا میں نے کہا گبرانے سے کچھ نہیں ہوگا وہ خود دم سے رابطہ قائم کریں گے اگواہ کرنے والے ایسا ہی کرتے ہیں ان کے جو بھی مقاصد ہیں سامنے آ جائیں گے اور انشاءاللہ آپ کو یا آپ کی فیملی کو کچھ نہیں ہوگا وہ ہمارے دشمن ہیں آپ کے نہیں جال انہوں نے ہمارے لیے پھینکا تھا خانم قدرت تامر اسم رابیہ اور کاجل کے ساتھ انہیں کی وجہ سے پھنس گئے انہیں وہ چھوڑ دیں گے اور ان دو لڑکیوں کو نہیں چھوڑیں گے وہ ان کے اور خانمارے معاملات ہیں ہم نمٹ لیں گے جیسے بھی ہوگا میں نے کہا اور فون اپنی طرف کھینچ لیا آج اعتوار کی چھوٹی تھی چنانچہ منظر کے گھر پر ملنے کی امید تھی گھنٹی کچھ دیر بجتی رہی پھر اس کی اولاد میں سے کسی نے رسیور اٹھا لیا اور ان کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی میں بات کروں نہیں میں بات کروں گی پھر غالباً طاقتور نے کمزور کو مار بھگایا اور مظلوم نے گلہ پھاڑ کے فریاد و فغان کی خیلو خیلو کے بچے میں نے کہا تمہارا باپ کہاں ہے اس سے بات کرنی ہے بچے نے چی کر کہا اببا جی آپ کا فون ہے اببا جی غسل خانے میں تھے چند منٹ بعد آئے کیا آپ مصیبت ہے باتروم میں بھی سکون نہیں کون ہے خیلو باتروم میں فون لگوالے میں نے کہا سکون کے بچے منظر نے اس بھی عادت سلام دعا کے طور پر مجھے چند خیطابات سے نواز کے کہا جیسے شیطان نے جنت میں سکون سے نہیں رہنے دیا بابا آدم کو ایسی تم لوگ مجھے قبر میں بھی نہیں رہنے دو گے سکون سے سالے آدھے سکندری آزم تم آدھی تمہاری وہ دم چھلی چوتھائی وہ صافی جس کی بلیک بیلٹ اسینا باقی سب ملا کے ایک یہ ہوئی ڈائی افراد کی ایم آر ایس دنیا میں فتنہ وفصاد پھیلا رکھا ہے دیکھ بات سن وقت کم ہے اور معاملہ سیریس ہے ہاں بس میں ہی سیریس نہیں ہوں یا ہوں تو فیملی پلیننگ والوں کے منصوبے خاک میں ملانے کے لئے تم لوگ تو کچھ کرو گے نہیں نہ مراد دنیا سے بے مراد جاؤ گے اب بوتنی کے میں کہتا ہوں اب واپس آنے میں کیا ہے کیوں پشاور میں بٹک رہے اور دونوں بدرو بن کے چاندنی کے بعد اس کے خسم کو بھی خلاص کرا دیا میں نے اور کیسا صحیح بیان دلوایا اس سے تم صاف بچ گئے یہ تو نے کیا تو اور کیا تیرے باپ نے کیا ہے خیر کیوں نکالا ہے مجھے بات روم سے جلدی بول رات کو چھلوا زیادہ کھا لیا تھا ایک ملہ جی کے گھر سے خانتے لا حولہ ولا قوتہ اللہ بلہ پڑھ رہی ہیں یہ سالہ آزار بند بھی دغا دے رہا ہے میں نے کہا ہم پر یہاں دو قاتلانہ حملے ہوئے اچھا مبارکو وہ بولا کوئی کامجاب ہوا اسی دنیا سے بول رہا ہے نا تو میں نے کہا اللہ کے پٹھے مجھے اب داریا کے رابعہ اور کاجہ لگواہ ہو گئی ہیں مشکل ہے وہ خود فرار ہو گئی ہوگی ما شاء اللہ بالک ہیں اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ بھی جا سکتی ہیں تیرے ساتھ کب تک خوار ہوتی ہیں اچھا ہے تیری بھی جان چھوٹی اب میں دیکھتا ہوں کوئی اچھا سا رشتہ تیرے لیے میری سالی ہے بہن جیسی ذرخیز ہوگی گھر بھر دے گی وہ اخبار نکال جس میں گل بانوں کی تصویر اور کوئی خبر چھپی تھی وہ کہاں سے نکالوں میں تو سرخیاں پڑھ کے چلا جاتا ہوں بعد میں خیر سے چودہ بچے آپس میں تقسیم کرتے ہیں چھوٹا والا نیوز پرینٹ بڑے شوک سے کھاتا ہے یار وہ خبر دیکھ مجھے یہاں خبار نہیں ملا خبر اچھی تھی کم سے کم ایک نے تو فضول کام چھوڑ کے پرانا پیشہ اختیار کر لیا تمہاری وکیلن بھی لوٹ آئیں وقالت کی طرف وہ سالہ غالب کی دم پھر صافت شروع کر دے خماکت چھوڑ کے میں نے چلا کہ کہاں بکواس کیے جا رہے خبر سنا مجھے کیا یہ سچ ہے کہ گل بانوں پھر ناغ منی بن گئی ہے نہیں اخبار نے آخر میں نوٹ لگا دیا تھا کہ آج ساری خبریں جھوٹی شائع کی گئی ہیں اب اتنی بڑی واردات کی اس نے اپنے گروہ کے ساتھ تصویر شائع ہو گئی جب واردات ہو رہی تھی تو کیا اخبار کا فوٹوگرافر بھی ساتھ تھا تصویر بنانے کے لئے میں نے کہا منظر یہ کوئی سازش ہے یا فراد واردات کسی اور نے کی نام گل بانوں کا استعمال کیا پرانا نام یہ ہو سکتا ہے ہاں اس نام کی ایک ساکھ تھی منظر نے مجھ سے اتفاق کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی شیش ناک بھی دوبارہ پیدا ہو سکتا ہے بحرام ڈاکو اور سلطانہ ڈاکو پھر جنم لے سکتے ہیں میں نے کہا واردات کیا تھی کوئی گودام لوٹا تھا پھر انہوں نے اخبار کے دفتر فون کر کے خود ہی اطلاع دی کہ یہ کارنامہ کسی اور سے منصوب نہ کیا جائے میں ناغ منی ہوں اصلی تم کانپ رہے ہو دہشت سے یا میں خود نہ ہوں کوئی سب ایڈیٹر تھا اس نے مذاق سمجھا تصدیق پر بات درست ثابت ہوئی چنانچہ اس نے ریکارڈ سے ناغ منی کی پرانی تصویر نکاری اور لگا دی قبر کے ساتھ میں سمجھ گیا میں نے محسوس کیا کہ میرے ذہن سے ایک بوجھ اتر گیا مجھے بکار یوسف کی بیوی نے ایک کہانی سنائی تھی گپ لگانے میں اس کا سانی نہیں جاسوسی ناول پڑتی ہے جاسوسی فلمیں دیکھتی ہے وہ سب میں نے بتایا تھا اسے وہ سچ تھا اس نے تو کہا تھا کہ تم باڑے سے کوئی توپ خرید کے لارہ ہو اتنی بڑی کہ ایک گولہ چلاو گے اور سب خلاص یہ بھی سچ ہے اچھا میں چلا واپس میں خانا میرا مطلب ہے غسل خانا دوبارہ کال کر لینا اتنا تو بتا جا کہ ان کی کوئی خبر ہے خبر یہ ہے کہ کوئی خبر نہیں اس نے کہا اور رسیور رکھ دیا میں نے چشم تصور سے اسے پاجامہ پکڑے باتروم کی جانب فرار ہوتے دیکھا اور اس کی حالت پر مشکرائے بغیر نہ رہ سکا میرا شک تو دور ہو گیا تھا مگر میں سوچ رہا تھا کہ اخبار مل جاتا تو میں خود پڑھ لیتا اور مجھے اتمنان ہو جاتا کہ یہ گل بانوں کے خلاف سازش تھی یا واقعی دوسری ناغ منی کہلانے کے لیے کوئی خاتون شوگیا ڈاکے ڈالنے لگی ہے ہر صورت میں نقصان گل بانوں کا تھا اگر پولیس ناغ منی کی پرانی فائلیں پھر کھول دے خیر ان معاملہ سے واپس لاہور جا کے نمٹا جا سکتا تھا منظر سے مجھے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ وقار یوسف کی بیوی انجم سے میری جو بات ہوئی تھی وہ اس نے اپنے انداد میں نمک میرچ لگا کے شہر کو بھی بتا دی تھی اور منظر کو بھی کالی بور نازو ہنوز لا پتا تھے اور ناغ منی والی خبر سے یہ اندادہ ہوتا تھا کہ اب اگر موسین بھی ناغ منی کے ساتھ ڈاکو بنا ہوگا تو شاید اس نے اپنا نام ابھی تک سسپینس کے لیے استعمال نہیں کیا ورنہ بیرام ڈاکو اچھا نام تھا موسین کو ایک ڈاکو کے روپ میں دیکھنے کا خیال ہی موزی کا خیل تھا ایسے موقع ملتا تو وہ فلموں میں بھی لوٹ جانے والے کا کردار قبول کرتا ڈاکو کبھی نہ بنتا عاصف علی میری طرح پرشکون نہیں رہ سکتا تھا عام آدمی کا ایسی آلہ سے سابقہ نہیں پڑتا جن کے ہم مادی تھے کچھ اس کی عمر کا تقاضی بھی تھا چنانچہ اس کی قوت برداشت جواب دے رہی تھی بھئی کبیر میان میں تو یہ سمجھنے سے کاس رہوں کہ آخر تم کیا کر رہے ہو یہ فون پر تم کس سے انسی مزا کر رہے تھے یہ وقت ہے ایسی باتوں کا میں نے کہا پھر آپ بتائیں میں کیا کروں میں بتاؤں یعنی تم خود کچھ نہیں کرو گے بس ساتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہو گے اور انتظار کرو گے دیکھئے میں نے ابھی اپنے دوست کو بھی نہیں بتایا کہ رابعہ اور کاجل کو واقعی اغوا کر لیا گیا ہے صرف اندیشی کا ازار کیا تھا وجہ جی ہے کہ ابھی میں خود یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا ایسے تو آمیر کے خلاف ریپورٹ لکھوانا ہی کیا مشکل ہے کہ اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بل کے انتقامی کاروائی کی ہے وجہ بھی بنتی ہے مگر کیا یہ مناسب ہوگا آپ چاہیں گے ایسا نہیں یہ تو نہیں چاہتا میں لیکن اس کی بات انٹرکام کے بزر سے ادوری رہ گئی اس نے رسیور اٹھا کر کہا کیا بات ہے سر پولیس آئی ہے چوکی دار نے کہا پولیس؟ حاصف علی گبرا گیا کیوں خیر تو ہے اچھا چھوڑو میں خود پوچھ لوں گا اندر لے آؤ کسی افسر کو بس ایک آدمی کو باقی کو بھائی روک لو جناب وہ زبردستی اندر گس گئے تھے اسی وقت اندر سے ملازم نے چلا کے کہا کہاں جا رہے ہو تم لوگ مو اٹھا کے ادھر کیچن ہے صاحب ادھر ہیں کسی نے دروازے کو دکھا دیا پھر ایک پولیس انسپیکٹر اندر آگے اس کے پیچھے تین پولیس والے تھے یہ کیا تماشا ہے؟ عاصف علی نے چراغ پا ہو کر کہا اس طرح گھر کے اندر داخل ہونے کی جرات کیسے کی تم نے میں نے بھی کہا وارنٹ کے بغیر کسی کے گھر میں گسنا بھی جرم ہے پولیس والوں نے اپنی بندوقوں کا روح میری طرف کر دیا تھا جیسے میں ان پر فائر کرنے والا ہوں یا فرار ہونے کا ارادہ رکھتا ہوں ان کی سرکت نے مجھے چوکرنا کر دیا یقیناً دال میں کچھ کالا تھا وارنٹ ہیں خامارے پاس انسپیکٹر نے کاغذ لہرہ کے دکھاتے ہوئے کہا تم ہو شرافت علی نکوی میں نے کہا اگر ہوں تو پھر یہ شرافت علی نکوی نہیں ہے عاصف علی نے برہمی سے کہا آپ خاموش رہیں جی پوری اطلاعات ملنے کے بعد چھاپا مارا ہے ہم نے ہمیں معلوم ہے یہاں یہ کبیر خان کے نام سے چھوپا ہوا تھا چھوپا ہوا تھا؟ چا مطلب یہ مہمان ہے میرا سوری عاصف علی صاحب ہم اسے گرفتار کرنے آئے ہیں انسپیکٹر نے کہا بہتر ہے آپ مداخلت نہ کریں ورنہ ورنہ کیا تم مجھے سرکاری فرائز کی انجام دہی میں رکاوٹ کا مجرم بنا کے میرے ہاتھوں میں بھی ہتکڑی ڈال دوگے میں بات کرتا ہوں ڈی آئی جی سے عاصف علی نے چلا کر کہا ضرور کریں میرا نام ہے انسپیکٹر نظیر چودری اس نے رہونے سے کہا اور پھر سپائیوں سے مخاطب ہوا ہوئے کس بات کا انتظار ہے تمہیں سپائی مجھے پکڑنے کے لیے آگے بڑھے ان میں سے ایک نے بیلٹ کے ساتھ ہتکڑی لگا رکھی تھی میں نے کہا میرا جرم تو بتا دے مجھے آپ پر ایک قبائلی سردار آفریدی کے قتل میں ملوث ہونے کا الزام ہے اسے گاڑی میں بم رکھ کے حلاق کیا گیا تھا وہ آپ سے ملنے آیا تھا مگر آپ فوراں جائے واردات سے فرار ہو گئے ہمارے پاس بیانات ہیں چشم دید گواہوں کے میں سمجھ گیا کہ انکار کی گنجائش نہیں رہی پولیس بازو کا تیرہ تنگیز زہانت کا ثبوت دیتے ہوئے گمشدہ سراغ بھی ڈونڈ لیتی ہے میں بھی بیان دینا چاہتا تھا میں نے اتکڑی پہن کے کہا ضرور دینا ہم بھی بیان لینے کے لیے تھانے لے جا رہے ہیں تمہیں سیرہ باندھنے کے لیے نہیں سیرہ باد میں پڑے گا جی گلے میں ایک ایڈ کانسٹیبل نے خاص سے پھانسی کھپندہ بنا کے سیرے کا مفہوم واضح کیا چلو دولا جی میں نے کہا ایک منٹ قاصف صاحب اب اگواہ کی ریپورٹ لکھوانے میں دیر مت کریں یہ ریپورٹ آپ لکھوائیں گے لو جی ہم پر دین دیارے دولا کے اگواہ کا الزام آ رہا ہے حوالدار بولا میں نے اسے گھور کر دیکھا پولیس میں خواہ مخواہ آگئے تم کامیڈین ہونا چاہیے تھا تمہیں فلموں میں انسپیکٹر نے ناغواری سے کہا کیا ہونا چاہیے اور کیا ہونا نہیں چاہیے یہ سبق مت پڑھاؤ ہمیں شرافت سے چلو شرافت علی نکوی میں نے کہا عاصف صاحب کسی وکیل سے بات کر لیں ورنہ ایک فون نمبر نوٹ کر لیں اب انسپیکٹر نے مجھے دکھا دیا کس کا نمبر ہے گورنر کا یا وزیری آزم کا اونچا فنکار ہے بھئی ذرا تلاشی لو اس کی حوالدار اچھل کر میرے سامنے آگیا وہ چھوٹے قد کا گول مطول سا شخصتا جسے دیکھ کر جنگلی مینڈک کا خیال آتا تھا جو برسات میں رات کے وقت کبھی کبھی کرخت آواز میں ٹراتے ہیں اس کی آواز بھی ایسی ہی تھی کھڑا ہو جا اس نے عادتا مجھے ایک گالی دے کر کہا کسی بھی شریف آدمی کو وہ ابتدا ہی سے مجرم فرض کر لیتے ہیں اور مجرم ہونے کی صورت میں خاصل ہونے والی مراج سے فوراں محروم کر دیتے ہیں ان کا بس چلے تو وہ محض الزام پر بھی قتل کے ملزم کو خود پھانسی چڑھا دیں جامعہ تلاشی میں افریدی کا ریوالور برامد ہو گیا یہ باڑے کا بنا ہوا دیسی ساخت کا ریوالور تھا جسے سب ہی پہچان سکتے تھے اور یا کون نہیں جانتا تھا کہ ایسے کھلونے را چلتے دس میں سے نو افراد کے پاس ہوتے ہیں مگر میری حیثیت ذرا مختلف ہو گئی تھی آلے قتل برامد ہو گیا چودری صاحب مبارکو حوالدار نے بے حد مسرس سے اعلان کیا انسپیکٹر نے کہا لکھو کہ گرفتاری کے وقت ملدیم مسلح تھا اس کے پاس بغیر لائسنس کا اصلحہ تھا تم نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں کہ لائسنس ہے انسپیکٹر نے میری ایک تھپڑ مارا کوئی مجھے معلوم ہے اگر لائسنس ہوتا تو میں اس تھپڑ کا جواب دیتا مگر اب مجھے بلا وجہ بول کے تھپڑ کھانے کا افسوس ہوا میں ان کے ساتھ باہر نکلا اور پولیس کی وین میں دکیل دیا گیا جو گیٹ سے اندر آکے پورچ میں کار کے پیچھے رو گئی تھی اگر ہم روکے بغیر ناصرپور چلے جاتے تو شاید میں ایسے گرفتاری دینے پر مجبور نہ ہوتا لیکن ہونے والی بات ہو کے رہتی ہے پولیس کی گاڑی روانہ ہوئی تو میں نے عاصف علی کو ہاتھ ہلایا جو سخت دکھی اور پریشان اکیلا کھڑا ہوا تھا اس کی بیوی اور بیٹی کے اگوا کا مسئلہ خل نہیں ہوا تھا کہ میں نے گرفتاروں کے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا اور اس کے لیے پریشانیوں کا نیا باب کھول دیا تھا شاید وہ سوچنے پر مجبور ہوگا کہ مجھے خوش قسمتی نہیں اس کی شامتی عامال یہاں لے آئی تھی جسے وہ ایک سزا کا اختتام سمجھ رہا تھا وہ اسی کی سزا کا تسلسل تھا یا دوسری سزا تھی مظاہر کردشی حالات ہمارے لیے بھی بدلی نہیں تھی وقت ضرور بدل گیا تھا اور ہم مسافرت کے پور مسائب دور سے گزر کے ایک سئی اللہ حاصل کے بعد اور احساس زیان کے ساتھ وطن لوٹ آئے تھے مگر یہاں آتے ہی زندگی نے دوسرا کھیل شروع کر دیا تھا جو زیادہ ظالمانہ تھا زیستو موت تک ہزار جان لیوہ مرحلوں سے گزر کے میں نے رابعہ کے ساتھ اور غارب نے نازوں کے ساتھ واپسی اختیار کی تھی اور جب سلامتی کی منزل آ گئی تو ہم سب پھر بچھڑ گئے تھے رابعہ اور میں قتل کے الزام سے بچنے کے لیے لاہور سے بھا گئے تھے مگر یہاں کے رابعہ اور کاجل لا پتہ ہو گئیں اور میں شرافتلی نکوی بن کے ایک ہمدر دوست کو قتل کرنے بلا لائسنس اسلحہ رکھنے اور بہت سے دوسرے جرائم میں ملوث ہو گیا تھا مجھے یقین تھا کہ کلیجینڈ کو دھوکہ دینے سے لے کر پریسٹو اس کو بم سے اڑانے تک کنگینت مقدمات قائم ہو جانے کے بعد میری زمانت بھی ممکن نہیں رہے گی اور دیگر جرائم کی تفصیلات جاننے کے لیے پولیس مجھ سے جس طرح تفتیش کرے گی اس کا سوچ کے ہی مجھے ہول آتا تھا نہ یہاں منظر میری مدد کر سکتا تھا نہ وقار یوسف میری وکیل صفائی مصرابعہ کاری ایڈوکیٹ خائی کوٹ لاہور تو خود شریک جرم قرار دی جا سکتی تھی چنانچہ روپوش تھی ایک دم جیسے کائنات کی تمام پولیسرار شیطانی قوتیں مل کے ایم آر ایس کو تحس نحس کر دینے پر دول گئی تھی غالب اور نازو کو بھی کسی نے اغوا کر لیا تھا اور اغوا کرنے والا اتنا دلیر تھا کہ نوشیرہ کے ملٹری اسپیٹل میں غالب کا بائی بن کے پہنچا اور انہیں نکال لے گیا ناقابل یقین انداز میں موسین اور گل جن کو ہم نے باہی فاتت سب سے پہلے ہوای چال سے کراچی بھیجا تھا اکرام شیخ سے ملے بغیر نہ جانے کس طرف نکل گئے تھے اور اب ہم ایسی ناقابل یقین کہانیاں خبروں کی صورت میں سن رہے تھے کہ گل پھر ناگ بنی بن گئی ہے ڈاکووں کے گروہ کی سردار اور وہ ڈاکے ڈالنے لگی ہے اور موسین یقیناً اس کے ساتھ تھا ہم سب جو وطن پہنچ کے امن سکون اور آفیت کی زندگی گزارنے کا عظم رکھتے تھے مجرم بن چکے تھے یا مجرموں کے یرگ عمال تھے قانون کے لمبے خاتھ ہماری طرف بڑھ رہے تھے اور ہم میسور ہوتے جا رہے تھے اگر یہ پورانے شکاری تھے جو ہمارے لیے جال پھیلانے میں کامشاب ہو رہے تھے تو ہم جو ایم آریس کی تندیم کو ختم کر چکے تھے بڑا کمزور شکار ثابت ہوئے تھے پولیس کی بہن میں کسی نامعلوم منزل کی طرف جاتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ ایم آریس کو ختم کرنا خماری جذباتی غلطی کے سوا کچھ نہیں ایم آریس یا مائٹ اس رائٹ سوسائٹی بلا کیسے ختم ہو سکتی ہے جس معاشرے میں انصاف اور عدل کے اصولوں پر لا قانونیت جبرو استبداد کے علمدار دولت مندی کے قرور میں مبتلا فیرون افراد اور اخلاقی قطروں کو پاؤں کی ٹھوکر میں رکھنے والے حکمراؤں وہاں جنگل کا قانونی چلتا ہے جس کی لاتھی اسی کی بھینس اور وہاں بیٹھے بیٹھے میں نے ایم آریس کو پھر فعل کرنے کے احکامات جاری کر دیئے فیلخال صرف اپنے لیے باقی لوگ میرے خیال اور تصور سے بھی دور تھے اور ٹیلی پیتی سے بھی میں اپنا فیصلہ انہیں سنا نہیں سکتا تھا میں پیشابر کے راستوں سے نا واقف تھا لیکن گاڑی کو چلتے ہوئے بیس منٹ ہو گئے تو مجھے خیال آیا کہ آخر اس تھانے کی علمداری کی حد کہاں سے کہاں تک ہے کسی بھی شہر میں ایک تھانے کا علاقہ میلوں تک تو نہیں پہلا ہوتا میں نے کہا تمہارا کیا نہ میں چھوٹے موٹے عوالدار حسبت وقت کو اس نے مجھے گالی نہیں دی اور اس گستاخانہ تردے تخاتب پر چامپر سے سرخرو بھی نہیں کیا یہی نام ہے میرا وہ مسکر آ کے بولا میں نے کہا تم دل کے برے نہیں لگتے مجھے وہ مسکر آتا رہا صورت کا برا ہوں کیا معاف کرنا تمہاری صورت دے کر مجھے جنگلی مینڈک کا خیال آیا تھا ہاں مینڈک کے مقابلے میں بس اتنا ہی بڑا ہوتا ہے وہ جتنا گوری کے مقابلے میں گورا ویسی ٹراتے بھی ہوتوں کیا یہ خاندانی صفات ہے وہ مشتہل نہیں ہوا تو مجھے مزید حیرانی ہوئی دونوں کانسٹیبل مستعید ضرور تھے مگر دانت نکال رہے تھے ہم اسے قدو شاہ بولتے ہیں میں نے کہا قدو شاہ یہ آخر پشاور کا تھانہ پنڈی میں کیوں بنایا گیا ہے پشاور تو غیر علاقہ نہیں ہے کہ یہاں تھانہ قائم کرنا مشکل ہو بہت دور آگئے ہیں ہم اور کتنی دور کون تھی جگہ ہے یہ یہ جی ٹی روڈ ہے کچھ دیر بعد شہر کی نئی آبادی شروع ہو گئی جو راولپنڈی کے سیٹالائٹ ٹاؤن یا لاہور کے گلبرگ جیسی تھی اب مجھے تشویش لاحق ہونے لگی آخی یہ لوگ مجھے کس تھانے میں لے جا رہے ہیں اور کیا واقعی تھانے لے جا رہے ہیں وین ایک کو ٹھیکے گیٹ پر رکی تو میرا شک یقین میں بدل گیا کہ مجھے تھانے نہیں لایا گیا گیٹ کھلا اور وین کے گزرتے ہی پھر باند ہو گیا یہ کیا جگہ ہے میں نے کہا یہ تھانہ تو نہیں ہے تھانے جائیں آپ کے دشمن دولہ میان حوالدار قدو شاہ نے خوشدیلی سے کہا تشریف لائیے یہ بھی آپ کا گھر ہے میں نے نیچے اتر کے آلی شان کوٹی کو دیکھا بین کے اگلے عصے سے اتر کے آنے والا انسپیکٹر بھی اب بلکل مختلف آدمی لگ رہا تھا سوری مستر سکندر بخت وہ سب ضروری تھا جو رویہ میں نے آپ کے ساتھ روا رکھا اس نے انگریزی میں کہا کون ہو تم لوگ تم پولیس میں نہیں ہو میں نے کہا مجھے ڈر تھا کہ تم فوراں سمجھ جاؤ گے اس کا مطلب میری ایکٹنگ اچھی رہی میں نے ایک دم لات گمائی ایکٹر کی اولاد وہ بڑی پھرتی سے پیچھ ہٹ گیا یہ سب نہ کریں پلیس میں سوری کہہ چکا ہوں اگر مقابلہ ایسی کرنا ہے تو پھر کریں گے تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہم تمہیں اسلے کی مدد کے بغیر بھی گرفتار کر کے لا سکتے تھے حوالدار قدو شاہ نے کہا یہ جو سپاہی تم کو اتکڑی لگائے کھڑا ہے یہ بھی بلیک بیلٹ ہے بس میں کچھ نہیں ہوں قدو شاہ ہوں یا وہ جنگلی مہنڈک اسی وقت پیچھے کا دروادہ کھلا اور برامدے میں ایک شخص نمودار ہوا میں نے پلٹ کے دیکھا اور حیرت سے میرا موقھ کھلا رہ گیا میرے سامنے میرا پرانا حریف سب سے خطرناک شکاری اور ریار ترین دشمن چودری دلاور موجود تھا اس کی صورت پر وہی مسکرہٹ تھی جس کا مطلب دوست اور دشمن سب ہی غلط نکالتے تھے جب اس کے دل میں کینہ اور آناد کا زیریلہ ازداب پھنکارتا تھا تو اس کے لبوں پر شہر سے زیادہ میٹھی مسکرہٹ آ جاتی تھی اس کے وجود میں نفرت کا جوالہ مکھی ہو بلتا تھا تو ہونٹوں پر محبت کے پھولوں کی خوشبو میں بس ہی مسکرہٹ چاگ اٹھتی تھی وہ ایک ایسا جادوگر تھا جو اپنے ظاہر میں باطن کا اکس یوں دکھاتا تھا کہ دیکھنے والے کی نظر کو فرق کا احساس ہی نہ ہو اس کے چیرے کا تاثر اس کی مسکرہٹ کسی گٹر لائن کے ڈکنے کی طرح تھی مگر وہ ڈکنا اٹھا کے کہتا تھا کہ دیکھو اندر کیسے خوش رنگ پھول کھیلے ہوئے ہیں اور کیسی دل نواز خوشبو ہے تو یہ بھی سچ لگتا تھا ورنہ کون نہیں جانتا تھا کہ گٹر میں غلادت اور تافن کے سوا کچھ نہیں ہوتا اسی اچانک رو برو پا کے میرے دہن کو جٹکا سا لگا مگر یہ جٹکا ایسا ہی تھا جیسے جنگل میں اپنے سامنے زہریلے ناک کو دیکھ کر محسوس ہوتا ہے میں ہواس کی تمام طاقتوں کے ساتھ مستعید اور محتاط ہو گیا وہ کھیل جس میں اب تک چودری دلاؤر کے شاتر خاتھوں نے اپنے مورے استعمال کیے تھے ایک ایسے موڑ پر آ گیا تھا جہاں اس نے خود سامنے آ کے کوئی نئی چال چلنے کا فیصلہ کیا تھا وہ ایسا ایسا آگے آیا کیا مجھے پیچاننے کی کوشش کر رہے ہو میں اتنا تو نہیں بدلا ہوں اپنے سکندری آزم صاحب میں نے اپنے لہجے میں نفرت اور حکارت پر کے کہا تم چاہو تب بھی نہیں بدل سکتے دلاؤر سامنے صرف اپنی کھال بدلتا ہے اس کی فطرت بھی وہی رہتی ہے عادت بھی اور صورت بھی اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا چھوڑو جی یہ پرانیاں گلہ ہو گئی ہیں جی وقت کو دیکھو کہاں سے کہاں نکل گیا میرا اور تمہارا وقت ابھی ختم نہیں ہوا اور جب تک گزرے ہوئے وقت کا عساب برابر نہیں ہوتا میں اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤں گا تو صرف تم پر وار کرنے کے لیے وہ انسا اوہ یار وار زور ہے اب وار کی بات بھول جاؤ بہت وار کر لیا تم نے بھی ہے جی اور ہاتھ کیا آیا تمہارے اس وار میں چلو ہاتھ ملاؤ تم نے گزرے ہوئے وقت کی حساب کی بات کیا تو کر لیتے ہیں حساب بھی میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا تم جس وار کی بات کر رہے ہو دلاور اس میں تم میرا ساتھ دیتے تو شاید ایک ہم وطن ہونے کے ناتے میں کبھی سوچتا کہ اپنا معاملہ روز بیشر کی عدالت انصاف کے سپورد کر دوں ذاتی انتقام کے جذبات حاویوں تو خود مدعی کیسے منصف ہو سکتا ہے مگر میرے اور تمہارے درمیان اب صرف ذاتی دشمنی نہیں تم غدار اور وطن دشمن بھی ہو تم نے میرے ملک کو دو لخت کرنے والوں کے خاتھ مضبوط کیے تھے تم ان دشمنوں سے بد تر ہو جو مذہب یا قومیت کی تلیل پر میرے دشمن ہیں مجھے جب بھی موقع بلا میں تمہیں قتل کر دوں گا تو میں بھی اور تمہارے ان ہواریوں کو بھی جن کے چیرے پر نکاب خو چکے ہیں دلاور کی مسکراہت کافور ہو گئی تم بہت وہ ہو جی ہے جی کیا کہتے ہیں اسے نا آقبت اندیش اردو ایسی ہے نا آقبت نا اندیش خیر دفع کرو کتے کی دم سے بات سمجھ آجائے تو پھر فارسی بولنے کی کیا ضرورت ہے اگر تم بڑے دور اندیش ہو تو موقع سے فائدہ اٹھاؤ دلاور اور اپنے ان حکم کے غلاموں سے کہو کہ مجھے زندہ لوٹ کر نا جانے دے میں بالکل خالیات اور نہتہ ہوں یہ سب مل کر مجھے شوٹ کر سکتے ہیں اور یہیں گاڑ سکتے ہیں میں بالکل تیار ہوں مرنے کے لئے دلاور کم سے کم ایک دشمن تو کم ہوگا تمہارا یہ الگ بات ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا تم جانتے ہو سکندر ایک نام نہیں ہے یہ ایک جذبہ ہے ایک طاقت ہے یقین اور اتحاد کی اور ایک تنظیم ہے ایم آر ایس اس نے تنظر تمسکر کے ساتھ کہا ہاں ایک ایم آر ایس تم جیسے لوگوں کی ہے جو معاشرے میں لا قانونیت بے زمیری نا انصافی اور بد باطنی کے فروغ میں وہی کردار عطا کر رہی ہے جو ابلیس ساری دنیا میں کرتا ہے اور یہ دوسری ایم آر ایس تم جیسے فریشتوں نے بنائی ہے دلاور نے برا مانے بغیر تنظیہ انداد میں میری بات کاٹ دی ہم جیسے لوگوں کو نیستو نابود کرنے کے لیے اینجی یار یہ نیکی بدی کی جنگ تو عدل سے جاری ہے اور ابت تک جاری رہے گی مگر شیطان کے وجود کو ختم کرنے کے لیے فریشت تھے کبھی مقابلے پر نہیں آئے خدا نے بھی اسے کھلی چھوٹی دے رکھی ہے بندوں کو سمجھانے کے لیے نبی اور ولی ضرور آتے ہیں تم کیا چیزوں آخر اپنے سکندر صاحب کبھی غور فرمایا آپ نے میں نے کہا میں خدای فوج داروں تم جانتے ہو وہ خوشدیلی سنتا اچھا جی ہم مان لیتے ہیں اب اندر چلو میں نے تمہیں نیک نیتی کے ساتھ بھلایا ہے کچھ باتیں کرنے کے لیے اور کچھ سمجھانے سمجھانے کے لیے میں نے کہا اپنی نیک نیتی کا ثبوت تم نے پہلے ہی دے دیا ہے مگر میری بات مکمل ہونے سے قبلی وہ پلٹ کے اندر چلا گیا تھا اور شاید جاتے جاتے پولیس کی وردی میں ملبوس سفرات کو اشاروں کی زبان میں ان کا فرض یاد دلا گیا تھا انسپیکٹر غور رایا اب باپ اپنے پاؤں پر چل کر اندر جاؤ گے یا میں نے مسکر آ کر کہا کیا تم مجھے موقع دوگے کس بات کا موقع وہ حیران ہو کر بولا یہی کہ میں اپنے پیروں پر چل کر اندر جاؤں مگر تمہاری لاش اپنے کندے پر اٹھا کے لے جاؤں باری باری تم سب کی وہ مسکر آیا تمہیں شکایتیں ہم نے تمہیں کوئی موقع فراہم نہیں کیا اپنی بہادری کے جہر دکھانے کا یہ موقع ضرور ملے گا تمہیں چھوٹے گول مٹول خوالدار نے دانتوں کی نمائش کی مجھ سے لڑو گئے ٹارزن ٹارزن کا کسی جنگلی مینڈک سے کیا مقابلہ انسپیکٹر نے اسے بڑا واضح اشارہ کیا اس سے پہلے کہ میں کوئی مناسب جواب دیتا خوالدار نے مجھ پر بلکل کسی جنگلی مینڈک کی طرح انجس لگائی اور اس کے پاؤں میرے سینے پر دم سے گرز کی طرح لگے اس کا دوکہ مطور جیسامت کے ساتھ ایسی پھورتی کا مظاہرہ میرے لیے بائی دز قیاس تھا اس کی قوت میں ایک ویشیانہ شدت تھی جس کا انتاظہ خوالدار کے مزی کا خیز اتوار اور مظلوم و مسکین چیرے سے نہیں ہوتا تھا میں ایک دم لڑ کھڑا کے پیشے کیرا میرے اٹھنے سے پہلی خوالدار دوبارہ مجھ پر حملہ آور ہوا مگر اب میں بھی خطرے کو محسوس کر لینے والے حیوان کی فطری جبلت کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہو گیا تھا